ویلکم بیک ٹو مائی چینل انڈین ہوم کوکنگ آج بناتے ہیں یہ کرکوری مسالے دار اور لا جواب زائے کے والی پوریاں اس کو صبح کے ناشتے میں یا کسی بھی ویجیٹیرین پارٹی میں بنایا جا سکتا ہے جو کی پارٹی میں آپ کے چار چام لگا دے گی سب سے پہلے آٹا تیار کر لیتے ہیں اس کے لیے دو آلو لیں گے جن کو کی قدوکش کر لیں گے اگر کپ سے نہ پیں گے تو یہ دو کپ شریڈے ڈالو ہوگا آلو کو شریڈ کریں گے اس کو میش نہیں کریں گے شریڈ کرنے سے آٹے میں اچھے سے مکس ہو جائے گا اب ان آلووں میں تین کپ آٹا ڈالیں گے یہاں میں آٹے کا یوز کر رہی ہوں آپ چاہے تو یہاں پر میدان ڈال سکتے ہیں آدھا کپ سوجی ایٹ کریں گے اب اس میں کچھ مسالے ملاتے ہیں جسمیں کی سب سے پہلے ایک ٹیبل سپون اجوائن کو ہاتھ سے کرش کر کے ڈالیں گے کرش کرنے سے اس کی خوشبو اچھی ہماری پوریوں میں آئے گی ایک ٹی سپون چلی فلیکس ایک ٹی سپون کٹی ہوئی کالے مرچ ایک ٹی سپون گرم مسالہ ایک ٹیبل سپون نمک ایک ٹی سپون منگریل ایک چھٹکی حلدی حلدی سے پوریوں میں ایک اچھا سا کلر آئے گا دو ٹیبل سپون تیل ایٹ کر دیں گے ان سب مسالوں کو آٹے کے ساتھ ملا کے اچھی طرح سے مل لیں گے بہت اچھے سے مل لیں گے اور جتنا اس میں آلو میں موشچر ہے اور جو ہم نے تیل ڈالا ہے وہ سب اچھے سے سارے آٹے میں مکس ہو جانا چاہیے جب ہم آٹے کو اچھی طرح سے مل لیں گے تب ہی ہماری پوریوں میں کرسپینس آئے گی اب ایٹ کر دیں گے یہاں پر ایک ٹیبل سپون زیرہ اور دو ٹیبل سپون باری کٹا ہوا ہرا دھنیا اب اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ملائیں گے بلکل پانی زیادہ نہیں کریں گے کیونکہ ہم کو بلکل ہارٹ سائز کو آٹے کو گوننا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے دیکھئے اتنا سارا آٹا گوننے پر میرا آدھا کپا نہیں لگا ہے دیکھئے آٹا گونن کے تیار ہو گیا ہے بلکل کڑا سا آٹا ہے ایک دھم اچھا سا اب اس کو ہم تھوڑا سا ریسٹ پہ رکھیں گے ایک ڈککن سے اس کو کور کر دیں گے پندرہ منٹ کے بعد دیکھتے ہیں اس کے اندر دو ٹیبل سپون آئل اور ملا دیں گے اور اس کو ملا کے اچھی طرح سے آٹے کو چکنا سا گونت لیں گے آٹے کی چھوٹی چھوٹی سی لویاں توڑ لیں گے اب ان کی لویاں تیار کر لیتے ہیں بلکل چھوٹی چھوٹی سی بنائیں گے بڑی موٹی اگر بنا لیں گے تو پھر وہ ہماری اتنی پریسپی نہیں بن پائے گی دیکھئے ایسے دبا دبا کے اچھی طرح سے اس کی لویاں تیار کر لیں گے لویاں بنانے کے بعد ان کو گیلے کچن ٹوول سے یا کسی بھی گیلے کپڑے سے ڈھک کے رکھیں گے تاکہ یہ سوکھنے نہ پائیں یہ دیکھئے ہماری ساری لویاں بن کے تیار ہو گئی ہیں اب ان کو ہم ایک ایک کر کے بیلنا شروع کرتے ہیں لویاں کو کور کر کے ایک سائٹ پہ رکھ دیں گے لویاں پہ تھوڑا تھوڑا سا تیل لگا کے باریک سا اچھی اچھی پوڑیوں کو بیل لیں گے ویسے تو سوکھ آٹا لگا کے بھی بیل سکتے ہیں مگر پھر اس کو بیلنے سے ہمارا تیل گندہ ہو جاتا ہے یہاں تیل گرم ہونے کے لئے پہلے سے رکھ دیا ہے پوڑیوں کو جب ہم ڈالیں گے تو تھوڑا فل آنچ رکھیں گے اس کے بعد جب پلٹ دیں گے تو آنچ کو کم کر دیں گے اس طرح سے جب ہم تلیں گے تو ہماری ساری پوڑیاں پھولیں گی بھی اور ایک دم سے کرسپی تیار ہوں گی دیکھئے یہ ساری پوڑیاں ساری پھولتے جا رہی ہیں یہ ہماری اس طرح سے پوڑیاں بن کے تیار ہو جائیں گی یہ بہترین پوڑیاں بن کے تیار ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں گے ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ آپ کو میرے ویڈیوز اچھے لگتے ہیں تو پلیز ان کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں پھر ملیں گے ایک نئی اچھی سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے take care and bye bye